اتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم ویان توفان آنڈی یا اس طرح کی کوئی بھی کچھ بھی معاملہ اس طرح کا دیکھتا ہے تو ہر چیز کی مختلف تعبیر ہوتی ہے کیونکہ خواب میں جب ہم خواب کسی سے پوچھتے ہیں تو اس کی نویت خواب کی نویت کا اندازہ اس کی تعبیر کا اندازہ تعبیر ہم اس وقت لگاتے ہیں خواب کے حوالے سے مختلف سوالات کرنے سے کہ جو بارش تھی کتنی تھی توفان تھا یا اس میں آپ نہائیں ہیں یا آپ نے پڑتی دیکھی ہے یا اس نے آپ کے گھر کو نقصان پہنچ جایا ہے یا کچھ بھی پھر اس کے بعد اس کی تعبیر لگائی جاتی ہے عمومن جو عام بلترین ستکائجاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج طور پر لوگوں کو خواب آتے ہیں میں ان کی جو تعبیر بتا دیتا ہوں کیونکہ جو اگزیپ تعبیر ہے وہ تو بندے کے ساتھ گفتگو کر کے ہی پتا چلتی ہے بلکہ لیکن جو نورملی عام طور پر خواب لوگوں کو آتے ہیں اور ان کی جو تعبیر لگائی جاتی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بندہ بارش دیکھتا ہے اب بارش کو دیکھنا اور اس میں اگر وہ نہ آتا ہے یا بیسے بارش پڑتی دیکھتا ہے اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے اپنے سہن میں دیکھ رہا ہے تو یہ ایک اچھا خواب ہے پوزٹیف سائن ہے علاج کے اعتبار سے یہ ایک اچھا خواب ہے اس کی صحت کے اعتبار سے یہ ایک اچھا خواب ہے اس کو اللہ تعالیٰ مالی طور پر اس کو فائدہ دیں گے صحت کے لحاظ سے فائدہ دیں گے عزت دیں گے یہ ایک اچھا خواب ہے اچھا بساوقات انسان دیکھتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے بہت زیادہ بارشان دی اور اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ کبھی آندھی آ کے بارش آ کے رک جاتی ہے یہ طوفان آ کے رک جاتا ہے یہ بچ جاتا ہے یا اس کا گھر بچ جاتا ہے یا اس کا گھر گر جاتا ہے کچھ بھی اس طرح سے تو اس کی بھی دو تین تعبیریں بنتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو کوئی بڑا چیلنج آئے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کو ایک عہدہ دیں اس کو بڑا کریں اس کو مضبوط کریں کوئی چیلنجز آئیں گے اس کی زندگی میں اور اس کی ان چیلنجز ان کا سامنا کرنے کے بعد یہ اس کو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالی عجر کہہ لیں یا اس کا بدلہ کہہ لیں یا اس محنت کرنے کا صلح کہہ لیں وہ اللہ تعالی اس کو کامیابی کی صورت میں دیں گے پھر اسی طرح جو ہے بساوقات اگر طفان آتا ہے گھر گر جاتا ہے کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم نے بندے کو دیکھنا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تعبیر لگائی جا سکتی ہے اس کی ایک تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے ایک تعبیر تھوڑی اچھی نہیں بھی ہوتی لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس میں اگر انسان بارش میں اپنا گھر گرتا دیکھتا ہے تو وہ اس کے مال میں اضافے کی علامت ہے اللہ تعالی اس کو رزق دے گا اس کے گھر میں رزق کی وسط ہوگی اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا خواب بیان کیا گیا اور آپ نے یہی تعبیر فرمائی اور بعد میں وضاحت کی کہ ماہ جب اللہ تعالی بندے کو زیادہ مال دیتا ہے تو وہ اپنے گھر کو وسیع کرتا ہے اور وسیع کرنے کے لئے اس کو گراتا ہے تو اس طرح کر کے وضاحت بھی کر دیں تو اس کی خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالی اس کو رزق میں اضافہ کرے گا پھر اسی طرح آنڈی دیکھتا ہے مٹی اڑتی ہوئی دیکھتا ہے تو یہ اس کے لئے اچھا خواب نہیں ہے اس طرح کے خواب میں جو ہے وہ حسد کی صورت آ سکتی ہے اس طرح کے خواب میں کوئی شر کی صورت آ سکتی ہے اس طرح کے خواب میں کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس طرح کا خواب ہو تو وہ بندہ دعا پڑا کرے اللہم انہا نجالوکا فینہوریم منعوذ بکم شروریم اور خواب کا سزائل کرے اور صدقہ دے تاکہ اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے بلکہ شکریہ کریں صاحب جی ناظرین اگلے پروگرم میں پھر حاضر ہوں گے بہترین صدقہ جاریاں حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج